تو دادہ صاحب نے اس طرح ہاتھ اٹھایا نا تو میرے موہ بے دے مرا آپ کے سماعتوں کے نظر ایک واقعہ کروں گا کہ جس وقت میں پڑھتا تھا ایامِ طالب علمی میں عید کی چھوٹی لینا تھی تو میں اپنے دادہ صاحب علی رحمہ کے کمرے میں گیا تو وہاں سے ٹیلی فونک رابطہ کرنا تھا اپنے استاد صاحب سے تو جس وقت رابطہ ہوا تو استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کون بول رہے ہو تو میں نے کہا کہ جی میں نظام الدین بول رہا ہوں فہلے واقعہ سننے سبحان اللہ بعد میں میں نظام الدین بول رہا ہوں میرے دادہ صاحب مذائف پڑھ رہے تھے تو میں نے جس وقت کہا نظام الدین بول رہا ہوں تو دادہ صاحب نے اس طرح ہاتھ اٹھایا نا تو میرے موہ پہ دے مرا پھر آ کے تو ساتھ ہماری تھی میرا موہ ادھر لگا جا کے تو حیرانگی مجھے ہوئی کہ یہ کوئی بات تو میں نے بھی کی نہیں کہ یہ نظام الدین پہ اتنی چھپیڑ کے سر پڑ گئی دادہ ہی نے مذائف بند کر دیئے بند کر گئے تو خیر بڑا مجھے ڈنٹا کہ تمہارا نام نظام الدین کس نے رکھا ہے تمہارا نام غلام نظام الدین ہے تو انہوں نے پنجابی میں ایک لفظ اس طرح کوئی جملہ بولا کہ آپ نے گوٹھی بیکھی ہے تو نظام الدین ہے آپ نے گوٹھی بیکھا تو غلام نظام الدین ہے وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نانظام الدین کہا ہے نانظام الدین کہلانہ بسند کرتا ہوں میں غلام نظام الدین ہوں اور شکر ہے یہ جمالی صاحب نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے ورنہ اگر یہ اس طرح نظام الدین کہتے تو میں مائک اسی وجہ ڈالیتا کیونکہ وہ مجھے چپیڑ یاد ہے